ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV وزیر اعظم صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کی کسی ٹی کا اسلام آباد میں مولانا کا ازادی مارچ کے بعد دھرنا جاری سیکیورٹی نتظامات کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اور رینجز کی جانت سے فلیگ مارچ کیا گیا آنٹریو میں کلاس رومز میں موبال کے استعمال پر پابندی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ ہماری پہلی ترجی ہے طلب آپ نے تعلیمی معاملات پر توجہ دیں کیو بیک میں شدید طوفان چار لاکھ سے زائد افراد متاثر مکمل طور پر بجلی بحال کرنے میں مزید کچھ روز لگیں گے ہیملٹن پولیس کو پینتیس سالہ شخص کی تلاش ملزم کو دوہرے قتل کے الزامات کا سامنا ہے ٹورنٹو شہر میں گن وائلنس کے بڑھتے واقعات پولیس کی جانب سے روک تھام کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں امریکہ کے عالمی شہریتی آفتہ فاسپوٹ کمپنی میکڈانلز نے کمپنی ملازم سے تعلقات پر سی ایو کو بتطرف کر دیا امریکی صدر کا کہنا ہے کہ دیموکریٹس پوری طرح پاگل ہو چکے ہیں میرا موقظہ ملکی معیشیت لے دیو پے گا جپان کے وزیر آزم شنزو آبے کے جہاز میں دوران پرواز آگ لگ گئی دس منٹ میں آگ پر کابو پھا لیا گیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی موسیقی سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے دپریشن، فیملی، کوٹ پرابلمز اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کٹے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو کچھ بات کریں گے آنٹریو میں سکولوں کے اندر تعلیمی سیشن کے دوران موبال فون کے استعمال پر پابندی کا قانون لاغو کیا جا رہا ہے جس کے بعد کلاس رومز میں کوئی بھی سیل فون استعمال نہیں کر سکے گا مزید چاہنے گے اس رپورٹ میں ہے آنٹریو میں سکولوں کے اندر تعلیمی سیشن کے دوران موبال فون کے استعمال پر پابندی کا قانون لاغو کیا جا رہا ہے جس کے بعد کلاس رومز میں کوئی بھی سیل فون استعمال نہیں کر سکتا تاہم قانون کے تحت طلبہ تعلیمی مقاصد یا پھر کسی ضروری مقصد کے تحت موبال استعمال کر سکیں گے اس بات کا اعلان سرکاری ترجمان نے ایک علامی میں کیا وزیر تعلیم استفرل لیچے کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد بغیر کسی خلل کے پرسکون انداز میں تعلیمی سرگرمیاں جواری رکھتا ہے وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ طلبہ اپنے تعلیمی ہوں پر بھرپور توجہ دیں کچھ سکولوں میں پہلے ہی موبائل پون استعمال کے حوالے سے ایسی ہی پالیسیاں موجود ہیں پابندی کا ایک صوبائی میار تیہ ہوتا ہے صوبے نے یہ تیہ نہیں کیا کہ اصازہ اس پابندی کو کس طرح نافذ کریں گے صوبائی حکومت کے مطابق والدین طلبہ اور اصازہ میں سے ستانمے فیصد جن سے انہوں نے سال دوہزار اٹھارہ کے موسم خضا میں مشاورت کے دوران بات کی تھی انہوں نے کہا کہ سیلپون کے استعمال کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنا چاہیے تجھ بات کریں گے ہائیڈرو کیوبیک کے صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حالیہ طوفان کے بعد صوبے میں بجلی کی مکمل بحالی میں مزید کچھ دن لگیں گے ہائیڈرو کیوبیک کے صدر نے کیوبیک کے عوام کا تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا ہے مزید چانتے ہیں سپورٹ میں ہائیڈرو کیوبیک کے صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حالیہ توفان کے بعد صوبے میں بجلی کی مکمل بحالی میں مزید کچھ دن لگیں گے ہائیڈرو کیوبیک کے صدر نے کیوبیک کے عوام کا تعاون کرنے پر شکریہ آدھا کیا ہے کینیڈا کے صوبے کیوبیک میں توفان سے دو افراد ہلاک اور چار لاکھ سے زیادہ کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا ہے وقامی میڈیا کے مطابق کینیڈا کے کیوبیک صوبے میں سو کلومیٹر کی رفتار سے بھی تیز ہمائے چلنے سے بجلی کے کھمبے گر گئے اور درخ اکھڑ گئے ہیں اور یہاں پچاس سے ستر میلی میٹر بارش ہوئی ہے جس سے دو لوگوں کی موت ہو گئی اور چار لاکھ سے زیادہ افراد گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں توفان اور بارش کی وجہ سے سرکل پر پانی بھر گیا ہے اور پچیس سو درخ گر گئے اور پورے صوبے میں دھائی سو بجلی کے کھمبے ٹوڑ گئے ذراعہ کے مطابق چودہ سو ملازم بجلی بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ امریکہ کے ڈیٹرائٹ شہر کے چالیس ملازمین نے مدد کی پیشکش کی ہے اب پر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں ہملٹن پولیس ایک 35 سالہ شخص کی تلاش کر رہی ہے جس پر ہملٹن ماؤنٹین پر دوھرے قتل کے الزامات ہیں وزید جاننگے سیپورٹ میں ہملٹن پولیس ایک 35 سالہ شخص کی تلاش کر رہی ہے جس پر ہملٹن ماؤنٹین پر دوھرے قتل کے الزامات ہیں تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ انہیں ہفتے کی رات کو اپر ویلنٹن اسٹریٹ کے بلکل دور ٹاور کرس ڈرائیف بروا کے ٹاؤن ہاؤس کامپلیکس میں بلایا گیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ پہنچے تو انہیں ایک مرد اور ایک عورت کی لاشیں ملی جنہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا پولیس کا خیار ہے کہ فائرنگ ممکنہ طور پر جمعے کی رات یا ہفتے کی سبوی تھی پولیس نے ہیملٹن کے پیتیس سالہ ڈیویٹ ٹھومسن کو اس معاملے میں مشتبہ شخص کے طور پر شناخت کیا ہے وہ ایک سفید مرد ہے چھے فٹ چھوٹے کالے بالوں والے کے طور پر بیان کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سرمئی رنگ کا ڈاچ رام پک اپ ٹرک چلا رہا ہو ٹورنٹو سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ٹورنٹو شہر کے شمال مغربی کنارے میں دو کاروں میں سوار لوگوں کے ماں بین گولیاں چلنے کی اطلاق کے بعد پولیس تفتیش کر رہی ہے مزید چھانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو شہر کے شمال مغربی کنارے میں دو کاروں میں سوار لوگوں کے ماں بین گولیاں چلنے کی اطلاق کے بعد پولیس تفتیش کر رہی ہے پولیس کو اتنا ملی کہ کار اور ٹرک میں سوار افراد مواتھائے ٹرنوے اور ٹریٹوے ڈرائیو کے علاقے میں ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ جائے وقوع پر پہنچے تو دونوں کارے فرار ہو گئیں تاہم فائرنگ کے شواہید ایک قریبی آپارٹمنٹ سے ملے جس کے سامنے کی لاؤوی کو گولیوں سے چھنی کر دیا گیا تھا تاہم واقعے میں کسی کے زخنی ہونے کی کوئی اتنا نہیں ملی فائرنگ کا واقعہ ٹورنٹو پولیس 12 ڈیویجن سے محض چند میٹرز کے فاصلے پر اور چار روز قبل پیش آنے والے واقعے کی جگہ سے دو کلومیٹر دور رونما ہوا جس میں پانچ افراد زخمی ہوئے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کوئی شواہید نہیں ملے کہ واقعے کا تعلق چند روز قبل پیش آنے والے واقعے سے ہے کچھ بات کریں گے امریکہ کی عالمی شہرتی آفتہ فاس پوٹ کمپنی میکڈانلز نے کمپنی ملازم سے تعلقات پر سی ایو کو برطرف کر دیا ان کی جگہ امریکہ میں میکڈانلز کے صدر کرس کینس کی کو فوری طور پر کمپنی کا سی ایو تائینات کر دیا گیا ہے مزید چاہیں گے سپورٹ میں ہے امریکہ کی عالمی شہرتی آفتہ فاس پوٹ کمپنی میکڈانلز نے کمپنی ملازم سے تعلقات پر سی ایو کو برطرف کر دیا برطانوی نشیاتی ادارے کے مطابق میکڈانلڈ کے چیف ایکسیکیٹیف آفسر اسٹیف ایسٹرو بارگ کمپنی ملازم کے درمیان باہمی رضا مندی کے تعلقات تحام انہوں نے کمپنی پالیسی کے خلاف فرضی کی نشیاتی ادارے کے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برطانوی بسنسمن اور میکڈانلڈ کے سی ای ای او ایسٹرو بارگ کی جانب سے کمپنی سٹاف کو ایک ای میل کی گئی جس میں انہوں نے ملازم سے تعلقات کو تصمیم کرتے ہوئے اسے اپنی غلطی قرار دیا ایمیل میں سٹیف نے کہا کہ وہ کمپنی کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے بورٹ کے فیصلے سے متفق ہیں اور اب وقت ہے کہ وہ یہاں سے کوچھ کریں 52 سالہ ایسٹرو بورک نے 1993 میں بطور مینجر لندن میکڈانل میں شمولت اختیار کی اور انہیں 22 سال بعد 2015 میں میکڈانل کا چیف ایگزیکیٹیف آفیسر بنا دیا گیا تھا میکڈانل کے سی ایو کے طور پر ایسٹرو بورک کی سالانہ تنخواہ 16 ملین ڈالر تھی ایسٹرو بورک میکڈانل کی صدارتی اور بورٹ کی ممبرشپ سے بھی دسپردار ہو گئے ہیں جبکہ ان کی جگہ امریکہ میں میکڈانل کے صدر خیس کیمپ زینسکی کو فوری طور پر کمپنی کا سی ایو تائنات کر دیا گیا ہے کچھ بات کریں گے امریکی صدر نے ایوان نمائندگان میں اپنے موخزے کے عمل کی منظوری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو شیئر مارکیٹ اس طرح ڈھیر ہو جائے گی جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں مزید احفاظ اس رپورٹ میں امریکی صدر نے ایوان نمائندگان میں اپنے موخزے کے عمل کی منظوری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو شیئر مارکیٹ اس طرح ڈھیر ہو جائے گی جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں یہ عمل امریکی معیشت کو لے ڈوبے گا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ریاست میں امیسی سی پی میں اپنی انتخابی مہم سے خطاب کرتے ہیں موخضی کی تحریک کو ڈیموکریٹ سیاستدانوں کا غلط اقدام اور ان کا ذہنی تشدد قرار دیا ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹ سے پوری طرح پاگل ہو چکے ہیں ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم سے خطاب میں معمول کے مطابق اپنے ڈیموکریٹ انتخابی حریب جو بائیڈن کے لیے خوابدہ اور ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کے لیے دیوانی ہیں جیسے الفاظ کا استعمال کیا در ایسا امریکی صدر نے کہا کہ شام میں کسی فریق کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کی گئی انہوں نے واشنٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یوکرائن کے صدر وائٹ ہاؤس کا دورہ کرے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ امریکی فوجیوں کو واپس لانا چاہتے تھے مگر اب تیل کے کوئوں کی خفاظت کی خاطر فورسز کو شام میں رکھیں گے جپان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں جپان کے وزیر آزم شنزو آبے کے جہاز میں دوران پرواز آنگ لگ گئی جہاز کے ہوا میں بلند ہونے کے ایک گھنٹے بعد تیارے میں اعلان کیا گیا کہ تیارے کا اوون دھماک سے پھٹ گیا اور کچن میں آنگ لگ گئی ہے تاہم دس منٹ بعد آف پر کابو پانے کا ایک اور اعلان کیا گیا مزید احوال اس رپورٹ میں جپان کے وزیر آزم شنزو آبے کے جہاز میں دوران پرواز آنگ لگ گئی جپانی میڈیا کے مطابق جپانی وزیر آزم شنزو آبے وفد کے ہمراہ مشکی ایشیای ممالک کی تنظیم آسیان کے اشلاف میں شرکت کے لیے تھائیلینڈ جا رہے تھے جہاز کے ہوا میں بلند ہونے کے ایک گھنٹے بعد تیارے میں اعلان کیا گیا کہ تیارے کا اوون دھماک سے پھٹ گیا ہے اور کچن میں آنگ لگے ہیں تاہم دس منٹ بعد آنگ پر کابو پانے کا ایک اور اعلان کیا گیا حکام کے مطابق آنگ لگنے کا واقعہ کھانا گرم کرتے وقت پیش آیا اس دوران فضائی عملے کا کوئی اہلکار آتزدگی سے متاثر نہیں ہوا اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل بھرت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی